پتہ نہیں ہو نہ سکی شکریہ جنابی سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں اپنے ان مدارشات کا بیان کروں سب سے پہلے تو میں کل رات جو واقعہ ہوا ہے کوئٹے میں پشنخواہ ملی عمامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچھکزی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے اس کی میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی بلوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے موظمت کرنا چاہوں گا جناب سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کو جناب سپیکر صاحب جو موجود نہیں ہیں اور پرائم نیسٹر صاحب کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اور بالخصوص ہمارے یوب صاحب کو جو کنٹسٹنگ پرائم نیسٹر کے کینڈیڈ تھے اور جو ہمارے سپیکر کے کینڈیڈ تھے ڈوگر صاحب اور ڈیپٹی سپیکر ان کو بھی میں تے دل سے مبارک بات دوں گا جناب سپیکر صاحب جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالا دسلیج چاہتے ہیں تو مجھے یہ امید تھی اور یہ طوقت تھی کہ پرائم نیسٹر صاحب اس جمہوریت کی اپنی سپیچ کے دوران ان صحفی حضرات جو پابندے سلاسل ہیں اسد علی تور امران ریاض ان کی ریاضی کا اعلان کرتے ہیں صحفت اس ملک کے سیاست سیاست اب ہمارے پاس رہی نہیں ہے تھوڑی بہت ایک صحفت رہ چکی ہے وہ اس کا ایک بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے صحفت کا جس طرح کہ اس ملک کی مسلح افواج سردوں پر بندوق ہاتھ میں لیے اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح یہاں کے صحفی حضرات ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ایک کلم ہے اس کلم کے ذریعے سے وہ ہماری پہچان ہمیں رائے راست کہ اگر ہم گمراہ ہو جائیں وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیم نیس صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی چاہئے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابندے سلاسل کیا جائے یہ میں بلوثان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی کیونکہ بلوثان میں ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں ہم جنگی قیدی ہیں میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ہے ریای فوری عمل میں لائی جائے پرانچس صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گوادر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گوادر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرانچس صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے اگر فرصت ہو ان کو بلوثان میں ملٹری آپریشن میں جو ہیلیکاپٹر یوز ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک ہیلیکاپٹر اس گوادر میں لوگوں کی ریسکیو کے لیے بیج دیے جاتے تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں جانبی ڈیپٹر سپیکر صاحب چند مہینے پہلے یہاں پر بلوثان سے تعلق رکھنے والی خواتین بچے بزرگ کچھ دونے کے لیے بلوثان چھوڑ کر اسلامباد پاکستان کے کیپٹل میں آئے تھے ایک امید اور ایک توقع کے ساتھ کوئی اپنا بائی ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا شور ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا بیٹا ڈوننے آیا تھا اس جس کو آپ یہاں پر نگران حکومت کہا جاتا ہے کیئر ٹیکر میں نے اس وقت بھی اس کا انڈر ٹیکر نام رکھا تھا اور آج جمہوریت کی جو قبر کھو دی گئی ہے ہماری وہ بات ثابت ہوئی دیوار نوٹ کیئر ٹیکر دیوار انڈر ٹیکر اور آج ہم سب یہاں پر یہ جو شور شراوہ ہو رہا ہے یہ ہم اس جمہوریت کی قبر پر جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم اس جمہوریت کے لئے سوگ منا رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسلامباد کی اس سرد راتوں میں ان کا جو استقبال کیا گیا تھنڈے پانی سے ان کو جو عزت دی گئی اور اس کا ردعمل آپ نے دیکھا جو ان کے جاتے ہی بلوستان میں جو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یہ جو الیکشن کے نتائج نکلے ہیں کے پی سے یا دوسروں علاقوں میں سے یہ میں نہیں سمجھتا کسی پولٹیکل پارٹی کی اپنی کار کر دے گی ہے یہ وہ نفرت ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں نے مہرے لگا لگا کے اپنے نفرت کا اعزار کیا ہے یہ ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے یہ ان خفیہ اداروں جن کا کام دشمن ممالک کے خلاف جو ہے سازشے کرنا ہوں ضروری تھا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ریاستی خفیہ ادارے اسٹیبشمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ تو فرق آنا بہت زیادہ فرق نہیں ہے گا لیکن ہاں ایدھا آلٹرنیٹیو ہون دیا